بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عید الازحہ کی آمد آمد ہے مویشی منڈیاں سج گئیں چھٹی کے روز کریداروں کا غیر معمولی رش مویشیوں کے دام آسمانوں سے باتیں کرنے لگے ہیں کریداروں اور بیوپاریوں میں قیمتوں پر بحثوں تقرار کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ شہریوں کی کم قیمت میں خوبصورت جانور کی تلاش ہے عید الازحہ کی آمد آمد ہے اس موقع پر منڈیوں کا ماحول کیسا ہے جان لیتے ہیں سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ آگاہ کیجئے گا کہ اس وقت ریٹ کیسے چل رہے ہیں بیوپاری کیا ڈیمانز کر رہے ہیں اور خریدار کیا آفر کر رہے ہیں جی آمیر اگر بات کر لی جائے تو آج چھٹی کا روز ہے اور چھٹی کے روز جو ہے وہ مویشی خریدنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ مویشی منڈی کا رکھ کر لیا ہے میں اس وقت لاہور کی سب سے بڑی مویشی منڈی شاپور کانجرا میں موجود ہوں جہاں مویشی خریدنے کے لیے لوگوں کا تاندہ بندہ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے جو مویشی منڈی کی رونکے ہیں وہ بھی اروج پر ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں مویشی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر آپ کو بہت خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ جانور نظر آ رہے ہوں گے اس وقت آپ یہ دیکھ سکیں یہ جو بیل ہے بہت خوبصورت ہے اور جو ہے اس کا کلر بہت پیارا اور اس کا اگر آپ قد دیکھ سکیں تو وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بلکل اگر آپ میرے گائیں جانب دیکھ سکیں تو یہ جو ہے وہ شیر گجرا والا ہے اور اگر یہ جتنا دیکھنے میں خوبصورت ہے اتنی ہی اس جانور کی جو ہے وہ قیمت بھی خوبصورت ہے اس کی جو قیمت ہے ان دونوں جوڑیوں کی وہ 65 لاکھ جو ہے وہ بیپاری جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ یہاں پر رش دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ ترجمان جو ہے وہ کیٹل مارکٹ موجود ہے مزید ان سے جان لیتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ مویشی آج چھوٹی کا روز ہے کیسے کہ ہم اگر ہی دیکھ رہے ہیں اچھا صبح جو دن تھا وہ تو گرمی تھی لوگ اس طرح لاہوری باہر نہیں ہے لیکن جیسے ہی شام جو پانچ بجے لوگوں کا رش لگ گیا اور ماشاء اللہ اس کا میں دیکھ رہا ہوں کہ خچا کا جو منڈی بڑی ہوئی ہے شہری بڑی تعداد میں یہاں پہ آ رہے ہیں اور خرید و فروک کا یہاں پہ سلسلہ جاری ہے انتظامات کے والے سے بھی جو ہے تھوڑا سا ہمیں اگاہ کیجئے کہ کس طرح کی انتظامات ہیں کیونکہ ہمیں سننے میں آ رہا ہے جو باقی منڈی ہیں انتظامات اس طرح کی نہیں ہیں لیکن میں نے خود بھی یہاں پر دیکھا ہے انتظامات قدر بہتر ہیں تو کیا کہیں گے آپ جی بلکل یہاں پہ آپ دیکھنے کے رات کا وقت ہے یہاں پہ اگر لائٹ جاتی بھی ہے تو مہت پہ بیک اپ کے جنیٹر موجود ہیں یہاں پہ ہم واشوم کے فسلیٹیز ہیں یہاں پہ ایٹیم کی سہولت موجود ہے میڈم ویٹرنی کا عملہ یہاں پہ موجود ہے تو میکسما ہمیں کور کر رہے ہیں ہم نے اس بار پارکنگ کو وسیع کیا تاکہ لوگوں جو پارکنگ کے مسائل تھے وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی اور یہاں پر جو ہے وہ خریدار حصرات بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو ہیں وہ مویشی خریدنے کے لائے ہوئے ہیں تو کس طرح ایک تو ان کو جانور چاہیے اور ایک تو اگر بات کر لیجئے تو مویشی منڈی میں جو جانوروں کے قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ تیس سے چالیس ہزار کا فرق جو ہے وہ بکروں میں آیا اور اسی طرح سے جو بڑا جانور ہے اس میں بھی جو ہے وہ فرق آیا ہے اس وقت میرے ساتھ بیوپاری موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ یہ یہاں پر بہت خوبصورت جانور ہیں میں ان کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا کیا قیمت دیمانڈ کر رہے ہیں جی محترمہ اسلام علیکم چودری کیٹل فارم سے بات کر رہا ہوں کون سے جانور کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو سب سے مہنگا آپ جوڑی دے رہے ہیں وہ پینسٹ لاکھ کی ہے وہ پینسٹ لاکھ میں نے سیل کی ہے پچاسی لاکھ کر دی آپ نے ہاں جی سیل کر اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت خوبصورت خوبصورت جانور ہے سب سے مہنگا جو جانور ہے وہ کتنے کا آپ سیل کا ہے میرے پاس ہے پچیس لاکھ روے کا جانور ابھی کھڑا ہے بیس لاکھ ابھی کھڑا پندر لاکھ میں کھڑا ہے پندر لاکھ سے کم کوئی نہیں ہمارے پاس جو آپ نے پینسٹ لاکھ کی بیٹھی ہے اس کا ڈیمانڈ کا کیا تھا پچاسی لاکھ روے پینسٹ پر آپ نے سودا کر دی ہے سودا کر دی ہے یہ ہمارے دو سے ہم سمنا بات سے ریا ساب انہوں نے یہ بھیڑا کری جائے ابھی موجود ہیں وہ یہاں پر ابھی آئے نہیں ہیں ڈلیور کروانے ہیں بچھ رہے ہم نے گفتو کو آپ نے سنی اور ان کے پاس جو ہے وہ پچیس لاکھ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اس سے بھی مہنگے جانور جو ہیں وہ ان کے پاس یہاں پر موجود ہیں یہاں پر خریدار بھی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جانور دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہاں جانور دیکھنے کے لیے ہیں سند آیا کوئی یہاں پر پسند پر بہت ہاں پر ریڈ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں آپ کی کیا کتنی گنجائش ہے اسی ازار اسی ازار اس میں تو پکڑا بھی نہیں آ رہا اور آپ یہاں پر گائیں سرید نہیں آئے ہیں نہیں ہم کٹا خرید نہیں آیا آپ کو لگ رہا ہے آپ کو اس منٹی میں اسی ازار میں جانور مل جائے گا ایک اگر ریڈ لگایا اس کو ہماری بات نہیں ہوئی وہ کیا دے پسند تچانویں نبے دے دیں ہم نے اسی لگایا تو اسی تو بہت یہاں تو پکڑے اور دنبے وہ ایک ایک لاکھ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ہاں جی تو وہ کٹا ہم نے لینا وہ بلایا کالاک رہا تھا وہ سستا مل جاتا ہے جی ان کی بھی گفتو کو آپ نے سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ اسی ہزار کا بجٹ لے کر آئے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے منڈی کی اگر بات کی جو ہے تو منڈی میں جو ہے وہ اسی ہزار کا تو پکڑا نہیں آ رہا اور نہ ہی دنبا آ رہا ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور شہری یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں اور خریدار اور جو بیوپاری ہیں ان کے درمیان بھاو طاقہ سلسلہ بھی جا رہے ہیں یہاں پر کچھ اور خریدار بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے مجھے بتائی کا جانور دیکھنے کے لئے آئے ہیں ہاں جی ہم سیل کرتے ہیں سیل کرنا ہے آپ نے یہیں کی ہیں یا اسی یہ جو کیٹل فام ہے یہاں کیا آپ ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ ہی ہے جی ان کے گفتوک آپ نے سنی ہے یہ ہی کہیں کچھ اور لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کر لیں گے آپ جانور دیکھنے کے لئے آئے ہیں جی جی آپ ان کو سند آیا یہاں پر سند تو ماشاءاللہ ساری آئے ہیں اتنے خوبصورت جانور کہیں دیکھیں نہیں ٹھیک ہے سمرہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ وائن ایونیو مویشی منڈی میں جانور تو بہت زیادہ مگر خریدار بہت کم ہے ایونیو مویشی منڈی میں ٹینٹ مافیا کیمپ لگانے کے مو مانگے دام وصور کرنے لگا پائن ایونیو منڈی میں اتوار کے روز خریداروں کا راش رہا راجنپور بکڑے ایک سوسی توجہ کا مرکز بنے رہے رمیان جانوروں کی خریدفرود کے لئے بحث بھی جاری رہی سیٹی فوری ٹو نے ساڑھے سات لاکھ میں خریدار کی پانچ بکڑوں کی ڈیل کرا دی دوسری جانب ایل ڈی ایونیو واشی منڈیوں کی انتظامیاں مپاڑیوں سے بارہ ہزار کا مطالبہ کرنے لگی اید کا قریب آتے ہی منڈیاں تو سچ گئیں مگر انتظامیاں منڈیوں میں سہولیات دینے میں ناکام نظر آتی ہے کیمرمن عمر سلیم کے ہمرا توکیر اکرم سیڈی وارڈی ڈو اسلام نگر مویشی منڈی میں سہولیات کی ادم فراہمی پر بیوپاری خوار بجلی پانی اور دیگر سہولیات نہ ہونے سے بیوپاریوں کے مشکلات کا سامنا ہے گندہ پانی پینے کے باعث جانور بیمار پڑھنے لگے ٹینٹ مافیا سنگل ٹینٹ کا چھ ہزار ڈبل ٹینٹ کا بارہ ہزار کرایا بصول کر رہا ہے جبکہ بیوپاری کہتے ہیں کہ جانوروں کے لیے پینے والے پانی کا کوئی بندوبست نہیں نہ ہی بجلی فراہم کی جا رہی ہے اسلام لگر مویشی منڈی میں سہولیات کی ادم فراہمی پر بیوپاری پریشان بجلی پانی اور دیگر سہولیات نہ ہونے سے بیوپاریوں کے مشکلات کا سامنا گندہ پانی پینے کے باعث جانور بیمار پڑھنے لگے ٹینٹ مافیا سنگل ٹینٹ کا چھ اور ڈبل ٹینٹ کا بارہ ہزار کرایا وصول کر رہا ہے برائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں مزید اضافہ مرگی کا گوشت آج روپے مہنگا چھ سو چھپن روپے کلو ہو گیا ایک ہفتے میں برائلر مرگی کا گوشت پندرہ روپے فی کلو مہنگا ہوا فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت میں ایک روپے فی درجن اضافہ دو سو بیالیس روپے فی درجن میں فروخت ہو رہے ہیں برائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے مرگی کا گوشت آج روپے مہنگا جبکہ چھ سو چھپن روپے کلو ہو گیا ہے ایک ہفتے میں برائلر مرگی کا گوشت پندرہ روپے فی کلو مہنگا ہوا فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت میں ایک روپے فی درجن اضافہ دو سو بیالیس روپے فی درجن میں فروخت ہو رہے ہیں قومی فوٹبال ٹیم کی گول کیپر شمائلہ ستار جنہ ہاؤس حملے میں ملویس نکلے انویسٹیگیشن پولیس نے شمائلہ ستار کو گرفتار کر لیا پی ٹی آئی کارکنان رہائی کے بعد زمان پارک گئے تھے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے کہ قومی فوٹبال ٹیم کی گول کیپر شمائلہ ستار جنہ ہاؤس حملے میں منویس تھی انویسٹیگیشن پولیس نے شمائلہ ستار کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ پولیس نے پی ٹی آئی کے ستائیس کارکنان کو حراست میں لے لیا پی ٹی آئی کارکنان رہائی کے بعد زمان پارک گئے تھے یونان کشتی حادثی میں نوجوانوں کے جانبھاک ہونے کا باقیہ مزدور کسان پارٹی کا رائی وینڈ روڈ پر دبائی چوک میں احتجاجی مظاہرہ ایجنٹوں کے خلاف کاروائی اور لوہکین کی مالی مدد کرنے کا مطالبہ مظاہرین نے لوہکین سے ظہر تازیت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نوجوانوں کو سبز باک دکھا کر غیر قانونی طریقے سے یورپ لے جانے والے ایجنٹوں کے خلاف کاروائی کی جائے مظاہرین نے جانبھاک نوجوانوں کے لوہکین کی مالی معاونت کا مطالبہ بھی کیا حکومتیں روزگار کے مواقع نہیں دے رہی مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ اپنی جان تلی پہ دھرکے اپنی جانوں کے سودے کار رہے ہیں اور سمندر برد ہو رہے ہیں یہ جو پاکستانی مر گئے ہیں ان کی فیملیوں کا کیا بنے گا ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فیل فور ان کی فیملیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں انہیں معاوضہ دیں کہ غیر قانونی تارکین وطن جو کشتی آستہ میں جانبھاک ہو گئے ہیں ان کے لئے ایک فیکٹ فائننگ کمیٹی بنائی جائے اور اس کی وجوہات کو تلاش کیا جائے اور وزراء اور پارلی مانڈی تمام لیڈران سے گزارش ہے کہ یہ غیر قانونی لوگوں کے جانے کی وجوہات کو تلاش کر کے ان کی وجوہات کا تدارک کرنے کی برپور کوشش کی جائے مظاہرے میں شریک دیاری دار مزدور طبقے نے شکوا کیا کہ نوجوان بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ کر غیر قانونی طریقے سے جان کی بازی لگا کر روزی روٹی کی تلاش میں ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں غریبوں کے بچے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں جبکہ حکمران طبقہ آیاشیوں میں مصروف ہے لیگل طریقے سے بھی وہ اپنے لاکھوں کا قرض لے کہ لوگوں سے قرض ادار پر رقم لے کے وہ باہر جا رہے ہیں اور باہر ان کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے کہ وہ مر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی والی وارث نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خون کا ذمہ دار اس قتل ہے یہ جو شہید ہوئے یہ قتل ہے ان کا ذمہ دار حکومت ہے اور حکومت ان کے جو رسا ہے ان کو فل فور ان کو دس دس لاکھ بس بس لاکھ تک ان کو رقم دیا جائے تاکہ ان کی جو فیملی ہے ان کے بال بچے ہیں ان کا جو انا گزارہ ہو سکے یونان کشتی حادثے میں درجنوں پاکستانی نوجوانوں کی حلاقت پر شہری سراپا احتجاج ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک لے جانے والے مافیا کے خلاف سخت کاروائی کا آغاز کیا جائے کیمرامین خالد محمود کے ساتھ رومیلی لیاس سٹی فورٹی ٹو وزیر اعظم کا یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جامحق ہونے کا نوٹیس شہباز شریف کا کل قومی سوگ بنانے کا اعلان ملک بھر میں سرکاری اور نیم سرکاری امارتوں پر پرچم سرنگو رہیں گے واقعی کی تحقیقات کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وزیر اعظم نے یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جامحق ہونے کا نوٹیس لے لیا شہباز شریف نے کل قومی سوگ بنانے کا اعلان بھی کر دیا ملک بھر میں سرکاری اور نیم سرکاری امارتوں پر پرچم سرنگو رہیں گے واقعی کی تحقیقات کے لیے چار رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے دکٹر فردوس آشک آوان کہتی ہیں کہ پاکستان کا حقیقی سرمایہ عوام ہیں عوام کی مشکلات کے تدارک کے لیے حکمتی عملی پر کام کرنا ہے اس تحقام میں پاکستان پارٹی نفرتوں کا خاتمہ اور شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے دکٹر فردوس آشک آوان نے پارٹی سیکیٹریٹ گل بگ میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا حقیقی سرمایہ اور اساسہ عوام ہیں عوام جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کے حل کے لیے حکمتی عملی سامنے لائی جائے گی اس تحقام میں پاکستان پارٹی ملک کے اندر نفرتوں کا خاتمہ کرنے آئی ہے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی شدت پسندی بڑا مسئلہ ہے معاشرے کے ہر شعبے کے اندر غیر یقینی صورتحال ہے اس تحقام میں پاکستان پارٹی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں صرف ملک کے مسائل پر بات ہوگی پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جماعت جو ہے وہ پاکستان کے اندر نفرتوں کا خاتمہ کرنے عوام کو جھوڑنے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی جو شدت پسندی ہے پولرائزیشن ہے جو آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اس وقت چیلنج بنا ہوا ہے وہ آپ کی انسرٹینٹی عدم استحقام وہ معاشری محاصبہ ہو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر الیکشن کا مطالبہ کر دیا منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ملک میں بدامنی اور بھیقینی کی صورتحال سے معیشت تباہ ہو رہی ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کہا کہ بیٹی آئی کے حکومت جانے کے بعد بھی جتنے وعدے کیے گئے وہ پورے نہ ہو سکے اس وقت ملک میں بدامنی اور بھیقینی کی صورتحال کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے حکومت کے خاتمے کے بعد جتنے وعدے لعنات اس حکومت نے کیے تھے ایک پر بھی عمل نہیں کر سکی ملک میں اس وقت بدترین کرپشن ہے ہر ادارے میں کرپشن ہے اس وقت ملک میں بدامنی ہے اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے اور جس کے ساتھ پن ربیس لاکھ روپیہ ہے وہ ملک چوڑنی کی کوشش میں ہے تمام ادارے اس وقت دس بگریبان ہیں اور اس وقت پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام لا وارث ہے کوئی والی وارث نہیں ہے چیئرمن پاکستان علماء کانسل کا یونان کشتی حادثے میں سینکرو پاکستانیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس حافظ محمد طاہر اشرفی نے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعی میں ملوث کرداروں کو بینکاب کیا جائے اور قرار واقعی سزا بھی دی جائے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو سمندر کی لہروں کی نظر ہوگے ان کے اہل خانہ سے تازیت کرتی ہیں وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جن مجرموں نے ان کو بھیجا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے علماء کانسل کی طرف سے ملک کے نوجوانوں سے ان کے ماں باپ سے ان لوگوں سے جو باہر جانے کا شوق رکھتے ہیں کہ آپ باہر جا کے صفائی بھی کرتے ہیں آپ باہر جا کے مزدوری بھی کرتے ہیں باہر جا کے ہر وہ کام کرتے ہیں جو یہاں آپ کرنے کو تیار نہیں ہوتے یہ آپ کا وطن بڑا خوبصورت وطن ہے اللہ نے اس کو خوبصورت محسم دیئے ہیں اللہ نے اس کی اندر بڑی طاقت رکھی ہے جتنی آپ محنت باہر جا کے کرتے ہیں اگر اتنی محنت یہاں پر کریں تو آپ کو ٹھیک ہے اس طرح سے ممکن ہے کہ آپ کو ڈالر اور پارن اور یورو نہ ملے لیکن آپ اپنے لوگوں کے پاس رہیں گے اپنے وطن کی خدمت کریں گے اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ کسی کی محنت کو جو ہے نگران وزیر علیہ پنجاب سید محسن نقفی نے سبائی وزیر آمیر میر کو مزید محکموں کا کلمدان تفریز کر دیا آمیر میر کو سبائی وزیر سیاحت آرکیالوجی اور میوزیم کی وزارت بھی دے دی گئی ہے نگران وزیر علیہ پنجاب کے منظوری کے بعد چیف سیکریٹی نے آمیر میر کے سبائی وزیر ٹوریزم آرکیالوجی اور میوزیم کا کلمدان دینے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے آمیر میر اب محکمہ اطلاعات کے ساتھ ساتھ محکمہ سیاحت آرکیالوجی اور میوزیم کے معاملات کو بھی دیکھیں گے محکمہ پرائیمڈی ہیلتھ کا عالمی ادارہ صحت کتاب ان سے حیزے سے بچاؤ کے لیے حفظان صحت کو یقینی بنانے کے لیے دوہزار کٹس کی تقسیم کٹس کی تقسیم کی گئی ہے جبکہ سوائی وزیر پرائیمڈی ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر اور ڈاکٹر پالیتھا ماہیپالا نے ٹاؤنشپ میں ہائیجین کٹس تقسیم کی ہیں محکمہ پرائیمڈی ہیلتھ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی تعاون سے لاہور میں حیزے سے بچاؤ کے لیے ایک ہفتہ جاری رہنے والی آگاہی مہم مکمل ہو چکی جبکہ اس موقع پر ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر علیاس گوندر سمید دیگر حکام بھی موجود تھے اگران وزیر پرائیمڈی ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ شہری ہاتھ دونے کی عادت اپنائیں تاکہ ہیزہ اسحال ٹائفائیڈ اور ہیپٹائٹس اے اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں لیکن ان کٹس میں پانی زخیرہ کرنے کے آلات ایکیوٹیبز اور سابون اور آر ایس پیک اور دیگر سامان شامل ہیں آگاہی مہم میں دو ہزار سے زائد خاندانوں کو آلودہ پانی اور خوراک سے پھیلنے والی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دی گئے کمیشنر لاہور اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ کا چھوٹی کے روز بھی شہر کے ترقیاتی منصوبوں کا دورہ انڈرپاس کی فیسنگ والز اسفالٹ کارپیٹنگ کا جائزہ بھی لیا جبکہ کمیشنر لاہور نے سمناباد انڈرپاس اور لاہور بریج منصوبے کا دورہ کیا سوفٹ پر موجود پروجیکٹ ڈائریکٹرز نے کمیشنر لاہور کو بیفنگ دی بریفنگ میں بتایا گیا کہ سمناباد انڈرپاس کے اوپر ملتان روڈ پر اسفالٹ ہو رہی ہے آج سڑک مکمل ہو جائے گی بریفنگ میں بتایا گیا کہ میر ملتان روڈ کا پیچ مکمل ہونے سے ملتان روڈ کو مکمل طور پر چیفک کے لیے کھول دیا گیا ہے بریفنگ میں مزید کہا گیا کہ تیز بارشوں کے فوری بارک کام کی بحالی کر کے پوری رفتار سے دن رات کام جاری ہے کمیشنر لاہور کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ انڈرپاس سے منسلک سرویس روڈز پر بھی کام تیزی سے کیا جا رہا ہے کمیشنر لاہور نے حدایت کی کہ تمام طرح وسائل بروہکار لاتے ہوئے انڈرپاس کو جلد جلد آپریشنل کیا جائے ملکی سلامتی کے اداروں سے اظہار اکجہتی اور مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے بین المذاہب امن ریلی قومی امن کمیڈی کی سپریم کاؤنسل پاکستان کی جانب سے ریلی کا احتمام کیا گیا قومی امن کمیڈی کی سپریم کاؤنسل کے زیر ہے تمام بین المذاہب امن ریلی نکالی گئی پنجاب سٹیڈیم سے شاہی قلعہ تک نکالی گئے ریلی میں مسلم مسیحی ہندو اور سکھ مذاہب سے تعلق رکھنے والے امایدین نے شرکت کر کے ملک کی سلامتی کے اداروں سے اظہار ایک جہدی کیا شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام مذاہب کے لوگوں میں بین المذاہب ذراعہ داری کے لئے دلچسپی بے مثال ہے سب ایک دوسرے کے مقصدات کا احترام کرتے ہیں ہمیں بہمی اتحاس سے دشمن کے ساتھ جنگوں کو نکام بنانا ہوگا شاہی قلعہ کی طرف یہ ہماری ایک امن واقع ہے جس کو ہم زیر سایہ ان کے اپنی آرمی کے حق میں ان کے ساتھ اپنے ملک کے لئے اپنی ساری بین المذاہب امن کمیٹی کے جتنے بھی میمبرز ہیں جس میں سب مذاہب کے لوگ شامل ہیں ریلی کی جاری ہے یہ بہت زبردست سیمبولک پریکٹس ہے سیمبولک پریکٹس اس لیے کہتا ہوں کہ یہ دنیا کو دکھائے گی کہ ہم پاکستان میں اس طرح رہتے ہیں اور اس طرح رہنا چاہتے ہیں جس طرح تمام مذاہب تمام مسالک کٹھے ہیں اور پاکستان کے لئے کسی خاص ایک انسٹیٹیشن کے لئے نہیں پاکستان کے استحقام کے لئے بات کر رہے ہیں پنجابی سندھی بلوچ پتھان ہم سب بے ہیں پاکستان اور یہ پاکستان ہم سب کا گھر ہے اور ہم تو اس پاک وطن کی اس دھرتی ماں کے ذرے سے ہی یہی وعدہ کرتے ہیں کہ ماں امن 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 تو چاہتی ہے جیسے چاند ستارے اور یہ شجر امن میں ہیں تو اسی طرح پاکستانی اور پاکستان کا ہر جیب جو نا امن چاہتا ریلی کے شرکہ نے بادشاہی مسجد اور گردوالہ کا بھی دورہ کیا پاکستان تمام ظاہر کے ماننے والوں کا مشترکہ ملک ہے ملک کی فاض و ترقی کے لئے سب کا مشترکہ جدویہت کرنا ہوگا ٹاؤنشپ یوسی دو سو بتیس میں مسلم لیگ نون کی رہنمال شائستہ پرویز ملک کا دورہ شائستہ پرویز ملک نے عرشد گجر کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا ٹاؤنشپ یوسی دو سو بتیس میں مسلم لیگی رہنمال نے وفات پر اظہار تازیت کے بعد فاتح خوانی کی اور مرہوم کے درجات کی بلندی کے لئے دعا بھی کی اس موقع پر اجمل حاشمی راشد قریشی رانہ سلیم اللہ رکھا بلوچ آمیر گجر ریحان بیگ اور غفار گجر بھی شریک تھے وزیراعظم کے معاونے خصوصی رانہ مبشر اقبال کی جانب سے حلکہ پی پی اک سو بتیس کے ترکیاتی کام مکمل کرنے وال پر اہل علاقہ کا اظہار تشکر وزیراعظم کے معاونے خصوصی کی جانب سے حلکہ پی پی اک سو بتیس کے ترکیاتی کام مکمل کروانے پر اہل علاقہ نے ملاقات کی شہریوں نے رانہ مبشر اقبال کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارک باد پیش کی اس موقع پر وزیراعظم کے معاونے خصوصی رانہ مبشر اقبال نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خدمت مسلم لگنون کے قائد محمد نواز شریف کا وین ہے اور یہ سلسلہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر نگرانی جاری رہے گا شہید محترمہ بینزیر بھٹو کی سالگیرہ کی مناسبت سے تقریب پیپرز پارٹی شعبہ خواتین پنجاب کے صدر سمینہ خالد گھرکی نے احتمام کیا سمینہ خالد کی جانب سے دیگر خواتین کے راہنماؤں کے حمراض سالگیرہ کا اکیت بھی کاتا گیا شہید محترمہ بینزیر بھٹو کی سالگیرہ کی مناسبت سے منعقدہ تقریبی رانہ آشیر ناصر سکینہ چوہدی شگفتہ بچ شمشاد انور گوہر جمال اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر سمینہ خالد گھرکی نے شعبہ خواتین کے حدد داران اور کارکنان کے حمراض شہید محترمہ بینزیر بھٹو کی سالگیرہ کا کیک کاتا اور ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دی سینٹ میری میگنلٹن چرچ کینٹ میں فادرز ڈے کی مناسبت سے کے کاتنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا خصوصی طور پر دعایہ تقریب میں موجود فادرز کے حمراء کے کاتا گیا تقریب میں مسیحی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی فادرز ڈے کے حوالے سے سینٹ میری میگڈیلن چرچ میں ہونے والی تقریب کے آغاز میں پادری سلیم سلطان اور پادری ایڈیسن نے دعا کروائے اس موقع پر چرچ انتظامیہ کی جانب سے تقریب میں آئے فادرز میں تہائف بھی تقسیم کیے گئے فادری سلیم سلطان کا کہنا تھا کہ فادرز ڈے انیس سو سات میں پہلی بار بنایا گیا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے عزت کریں اور ان سے پیار بھی کریں عالمی فادر ڈے کی مناسبت سے فلیٹیز ہوتل میں ہیپی فادر ڈے ہائی ٹی کا احتمام کیا گیا فادر ڈے پروگرام میں شہر بھر سے باپ کے عالمی دن کی مناسبت سے فلیٹیز ہوتل میں پروگرام ہائی ٹی کا احتمام کیا گیا شہر بھر کے شہری عالمی فادر ڈے منانے اپنے والدین اور فیملیز کے ہمرا تقریب میں پہنچے اور مزے مزے کے پکوان کھائے شہریوں کا کہنا تھا باپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں باپ اپنے بچوں کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے تو اس دن کو منانا بہترین ہے فادرز ہمارے لیے باہر جاتے ہیں فادر ڈے کی مناسبت سے فلیٹیز ہوتل میں فادر ڈے کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا کیک کاٹنے کی تقریب میں ارشاد بھی انجوم ڈائریکٹر آپریشن فلیٹیز نے شرکت کی ارشاد بھی انجوم کا کہنا تھا جو بچے دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں ان کو ساتھ لے کر چلیں کیونکہ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں لیکن والدین کا کوئی نعمل بدل نہیں فلیٹیز ہوتل کی ہائی ٹین جوئے کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا خوشی کہ ہر موقع میں ہمیں اپنے والدین کو وقار اور عزت دینا چاہیے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جیدہ پہلوان کی برسی کے موقع پر ہونے والے دنگل میں ماما پہلوان نے بڑی کچھ تھی جیت لی مہر اکرم اور فکالہ پہلوان باغبان پورا والے اور بشیر بھولا بالا کہتے ہیں کہ فن پہلوانی کی خدمت کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور کے معروف جیدہ پہلوان کی برسی کے موقع پر صدر لاہور ریسلنگ اسویسیشن مہر اکرم اور فکالہ پہلوان باغبان پورا والا نے شہباز شریف سٹیڈیم چائنا سکیم میں کچھتی کا ملا سجایا شہریوں کی بڑی دادات دنگل دیکھنے پہنچی رست میں پاکوہن بشیر بھولا بالا اور صدر لاہور ریسلنگ مہر اکرم اور فکالہ پہلوان کا کہنا تھا کہ جیدہ پہلوان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جیدہ پہلوان بڑا 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 پوہنو یسی جی وہی جیدہ پہلوان بڑے اچھے بڑے آلا پہلوان سی پاکسان بابڑا دے پہلوان سی وہی بڑی خدمات ہے ہر سال جنہیں بھی پہلوان ساڑے پرانے گھدر گئے انہوں نے زادت دے انہیں لیانا چاہیے تھا ہر پہلوان دی برسی ہونے چاہیے تھے انشاءاللہ کالے پوہن نے ایک حضمات کی تھی ہے عرشہ ستار فرید علی آدل بٹ ہرہ پہلوان شاہد کھوے والا مٹو پہلوان ببا پہلوان وقاس بوکسر چودری رشید شادرہ والے وقاس پہلوان اور شہباز پہلوان چاولوں والے بھی دنگل کے موقع پر موجود تھے کیمرمن سید میراج کے ساتھ حافظ شہباز علی سٹی فورٹی ٹو اس کے ساتھ نیوز بلٹن سے پھل وقت اتنا ہیں مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سٹی فورٹی ٹو ڈاٹ ٹی وی آپ ہمارے لائف بلٹن فیس بکر یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی فورٹی ٹو